بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم رول نمبر 34 سے آج جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ لینا ہے رول نمبر 34 کیا ہے ہمارے پاس یہاں کچھ ورڈز میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میں ان کو پڑھ بھی دیتا ہوں کیپ ہے بریک بار اوپن سپریٹ ٹرن ڈرہ ریسٹ انلسٹ گیدر ہائٹ فیڈ کالیفائی سٹیل میک سٹاپ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے لیندھ یہ ورڈز ہمارے پاس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے کہ ان کے بعد کبھی بھی ریفلیکسی پرونون نہیں آتا یعنی جن سنٹینسز میں عموماً ہم ریفلیکسی پرونون جب کوئی بھی سنٹینس سنٹینس ہوتا اس میں سبجیکٹ کا تعلق اپنے ہی جو ہے وہ اوبجیکٹ کا تعلق اپنے ہی سبجیکٹ کے ساتھ ہو تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ریفلیکسی پرونون لگا دیتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں اگر اس طرح کے سنٹینسز میں یہ ورڈز موجود ہوں گی جیسے سلیم کیپس ہمسلو اوے فرم دا بیٹ وائس سلیم خود کو برے لڑکوں سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے تو غلط علام میں تو یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر چوکے کیپس آ گیا اور کیپ جو ہے وہ اس میں ورڈز میں شامل ہے اس لیے کیپ کے بعد ہم جو ہے وہ ہمسلف نہیں لگائیں گے تو کریکشن میں یہ سنٹینس غلط ہو جائے گا یعنی یہ ورڈز عموماً ہم استعمال تو کرتے ہیں ریفلیکسی پرونون لیکن وہ سنٹینسز جن میں یہ والے ورڈز موجود ہوں گے ان میں ہم جو ہے وہ ریفلیکسی پرونون استعمال نہیں کریں گے بلکہ سنٹینس کچھ ایسے بنے گا سلیم کیپس آوے فرم بیٹ بوائس سلیم خود کو برے لڑکوں سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے تو یہ سنٹینس جو ہے وہ اس طرح سے ٹھیک ہوگا نیکس دیکھیں دا برڈ ہیڈ اٹسیلف ان دا لیٹ عموماً تو ہم جو ہے وہ لگا لیتے ہوتے ہیں برڈ کے لیے ہم اٹسیلف لگائیں گے لیکن چونکہ یہاں پر جو ورب آیا ہے یہ ان ورب میں موجود ہے دیکھیں یہاں پر ہائٹ تو اس ورب کی وجہ سے ہم یہاں پر سے جو ہے وہ اس کو کریکشن میں اس ریفلیکسی پرونون کو کیا کر دیں گے سکپ کر دیں گے تو سنٹینس کچھ اس طرح سے بنے گئے برڈ ہیڈ ہندہ لیوز برندے نے خود کو جو ہے وہ قبطوں میں چھپا لیا ہیس کیپنگ بیز ویری بیزی ناوڑیز وہ آج کل خود کو بہت محسوس رکھے ہو تو یہ سنٹینس ٹھیک ہے اگر یہ سنٹینس اس طرح سے لکھ ہوتا ہیس کیپنگ ہیمسیل فیری بیزی ناوڑیز تو یہ سنٹینس کیا ہو جاتا غلط ہو جاتا کیونکہ کیپ یہاں پر ورب موجود ہے جس کو اسم نے یہاں پر ریفلیکسی پرونون نہیں دیا نیکسٹ کچھ ورب یہاں پر بھی نیچے دیوئی ہیں آپ اس کو دیکھ لیں گے جس طرح مارے پاس ہے لیٹ ہے ہیئر نوٹس ہیف میک نیٹ ہیٹ بیٹر اس طرح وچ ہے بی ہولڈ ہے ابزرف سی فیل بٹ ہے رادر دن یہ کٹھا ورڈ ہے ایکسیپٹ اور رادر یہ وہ ورڈز ہیں جب یہ سنٹینس میں آ جائیں اور ان کے بعد ہمیں انفینٹیو دینا پڑ جائے تو ہم بیئر انفینٹیو استعمال کریں گے ایک ہوتا ہے انفینٹیو ایک ہوتا ہے بیئر انفینٹیو انفینٹیو کیا ہوتا ہے جب ہم تو کے بعد فرسٹ ورب لگاتے ہیں یہ ہم کافی بار جو ہے وہ میکٹک میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو فرسٹ ورب سے پہلے جب ہم تو لگاتے ہیں اور یہ ناؤن کا میننگ دیتا ہے تو اس کو ہم انفینٹیو بولتے ہوتے ہیں بیئر انفینٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ورب ناؤن کا میننگ تو دے رہی ہوتی ہے بٹ اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تو اس کو ہم بیئر انفینٹیو کہتے ہیں تو یہ ورب جہاں پر ہوں گی وہاں پر جب ہم انفنیٹیو استعمال کریں گے تو اس انفنیٹیو سے پہلے تو کا استعمال نہیں کریں گے میں نے اس کو کھڑا کیا تو اس انٹینس غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر میک کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ یہاں پر آئے بھی ہے کیا ہے گا یہ سنٹینس ٹھیک ہوگا یہاں پر سٹینڈ جو ہے یہ جو انفنیٹیو ہے جبکہ یہ بیئر انفنیٹیو ہے تو یہ ورپ جو کہ ان ورپ میں شامل ہے اس لئے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بیئر انفنیٹیو جانا پڑے گا ہی لیٹ می ٹو گو اس نے مجھے جانے کی اجازتی اس سنٹینس جو ہے وہ غلط ہے گرامیٹیکلی کیونکہ یہاں پر لیٹ آئے ہو اور میں نے بھی یہاں پر بتایا کہ ان ورپ یہ لیٹ ان میں شامل ہے تو جس کی ویسے یہاں پر تو نہیں آئے گا بلکہ ہی لیٹ می کو یہ سنٹینس جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو دیر سوٹنٹس ان سارے کریکشنز کو یاد رکھنے کے لئے آپ کو یہ ورڈز جو ہے وہ یاد کرنے پڑیں گے اور اس پر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی یہ کافی تھوڑا سا یعنی یاد رکھنے والا اور محنت والا کام ہے آپ نے تھوڑی توجہ ان پر جو ہے وہ کرنی ہے اس کو جو ہے وہ ایسے ہی جسٹ ایک بار دیکھ کر اور لک کر اس کو چھوڑ نہیں دینا ایک ورپ ہمارے پاس ہوتا ہے کنسسٹ اس کو ہمیشہ ایکٹیو سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں یہ پیسیولی استعمال ہوتا ہی نہیں یہ یاد رکھیں گے جو پیسیولی یعنی جو ہمارے پاس ورڈ ہے کنسسٹ یہ کبھی بھی پیسیولی استعمال نہیں ہوگا جیسے فریڈم اس کنسسٹیڈ ان ویل پاور ٹھیک ہے اب فریڈم ایک اوبجیکٹ ہے سبجیکٹ تو نہیں ہے فائل تو نہیں ہے اور جب فائل سینٹنس کا سبجیکٹ ہو تو ہمیشہ جو ہے لیکن کنسسٹ کو ہمیشہ آپ نے ایکٹیو لی استعمال کرنا ہے اس لئے یہاں پر رہے گا فریڈم کنسسٹ ان ویل پاور دیکھیں فریڈم میں نے پھر بتایا ہے اوبجیکٹ ہے اور اوبجیکٹ جب سینٹنس کے سٹارٹ میں آتا ہے تو وہ سینٹنس پیسیولی ہوتا ہے ایکٹیو نہیں ہوتا لیکن چونکہ کنسسٹ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کبھی بھی پیسیولی استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پر ایسا فائل ہی لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کنسسٹ سے بدل دیتے ہیں یعنی یہ پریزن ڈیفنیٹ کا پیسیول نہیں بلکہ یہ پریزن ڈیفنیٹ کا ایکٹیو سینٹنس بنے گا اس طرح دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس کنسسٹنگ ایکٹس سینٹنس میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ ایکٹیو سینٹنس میں استعمال ہوگا تو یہ سینٹنس میں مارا کیا ہوگا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں رول تھرٹی سیون ہمارے پاس ایک ورب ہوتا ہے سویم ایک ہوتا ہے فلوٹ عموما سویم ہم جاندار کے تہرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جبکہ فلوٹ ہم بے جان چیز کے تہرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کو آپ کے لئے آسان کر دیتا ہوں کہ وہ چیز جو خود سے تہرے یعنی خود سے محنت کر کے تہرے ٹھیک ہے تہرتی ہو تو اس کے لئے ہم سویم استعمال کرتے ہیں یعنی جب کوئی بھی چیز پانی میں ہے اور وہ اپنی ایفرٹ سے تہر رہی ہے تو اس کے لئے ہم سویم استعمال کرتے ہیں فلوٹ بے جان چیز کے تہرنے کے لئے یا ایسی چیز کے تہرنے کے لئے جو قدرتی طور پر پانی پر تہرتی ہو بھلے وہ جاندار ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ ڈک آپ دیکھیں یہاں پر تو ٹھیک ہے ہم جاندار بے جانے کے لئے ان کا ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم ڈک کے لئے بھی فلوٹ استعمال کرتے ہیں ڈک کے لئے ہم جو ہے وہ کبھی بھی سویم استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ ڈک پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتی ہے لیکن وہ تہر رہی ہوتی ہے مین وہ اپنی ایفرٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اپنے پاؤں جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں چلا رہی ہوتی تہرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ سو بھی جاتی ہے لیکن وہ تہر رہی ہوتی ہے صبح ڈک کا جو تہرنے ہے وہ فلوٹ ہوتا ہے سویم نہیں ہوتا یعنی آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھیں کہ ویسے تو ہم عموماً جاندار کے تہرنے کے لئے سویم کا استعمال کرتے ہیں بے جان چیز کے تہرنے کے لئے فلوٹ لیکن آپ اس بات کو معنی میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جو خود سے محنت کر کے اپنے ہاتھ پاؤں مار کر کوئی طریقہ استعمال کر کے پانی میں تہرنے کی کوشش کریں اس کے لئے ہم سویم استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ چیز چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو جو خودرتی طور پر پانی پر تہرنے کی صلاحیت رکھتی ہو یعنی پانی میں جا کر وہ بیٹھ جائے اپنی ایفٹ نہ بھی کرے تو نیچرل ہی وہ تہر رہی کوئی بھی پرندہ پانی پر بیٹھ کر جو ہے وہ خود بخود تہرتا ہے یعنی اپنی ایفٹ سے نہیں تہرتا پانی اس کو خود جو ہے وہ موف کرتا ہے تو اس کے تہرنے کے لئے فلوٹ کلز استعمال ہوتا ہے اس طرح جب کوئی شخص یا کوئی چیز پانی کے سطح کے نیچے چلے جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی تو اس کے لئے ہم سنگ کلز استعمال کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان یا کوئی چیز کوئی جاندار پانی کے سطح کے نیچے جا کر مر جائے گا ڈوب کر مر جائے گا دین ام ٹرون استعمال کریں گے یعنی کوئی شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو پانی کے اندر ڈوب گئی ہے اس کے لئے ہم سنگ استعمال کریں گے لیکن ڈوب کر جاندار کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا انسان بھی اگر کوئی شخص یا انسان بھی پانی کے اندر ڈوبے گا لیکن مرے گا نہیں دن ہم سنگ لگائیں گے لیکن اگر ڈوب کر مر جائے گا دن پھر ہم ڈرون کلوز استعمال کریں گے The duck is swimming تو یہ سنٹنس غلط ہو جائے گا کیونکہ پتخ نیچرلی پانی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے تیرنے کی افٹ نہیں کرتی پانی خود اس کو موو کرتا ہے تو the duck is floating یہ سنٹنس ہمارا کیا ہوگا ٹھیک ہوگا A ship has drawn جہاز ڈوب گیا جہاز ایک بے جان چیز ہے تو اس کا ڈوبنا جو ہے وہ ڈرون نہیں بلکہ sink ہوگا تو یہاں پر آجائے گا ship has sunk یہ سنٹنس ٹھیک ہوگا اور یہ غلط ہوگا A man sank in the in a booting accident تو یہ سنٹنس جو ہے وہ غلط ہوگا کہ ایک شخص پانی کے ہاتھ سے میں ڈوب کر مر گیا تو ہم یہاں پر sank نہیں بلکہ کیا لگائیں گے ڈرون لگائیں گے A man was drawn in the booting accident تو یہ سنٹنس جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں rule 38 پر اس کو ذرا اپنے توجہ سے دیکھنا ایک ورب ہوتی ہے ہمارے پاس lie اس کا مطلب ہوتا ہے late na اس کا جو second ورب ہوتا ہی ہوتا ہے lane mr chips پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ ورب جو ہے وہ لکھوائی تھی اور اس کی جو third ورب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے lane کسی چیز کسی انسان کا لیٹنا ٹھیک ہے وہ lie ہوتا ہے lie اس کی second ورب ہوتی ہے lay اور اس کی third ورب ہوتی ہے lane اور ایک چیز اور بتا دوں کہ اس کی جو ing والی ورب ہوتی ہے present participle وہ laying ایسے ہوتا ہے ly ing اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ آپ دیکھیں lay lay یہاں یہ first ورب ہے یہاں دیکھیں lay second ورب ہے یہاں پر first ورب ہے یہ کسی چیز کو احتیاط سے کسی جگہ پر رکھنا یا مرگی کے انڈے دینے کو lay lay یہ first ورب ہے جبکہ یہاں پر یہ second ورب ہے اور اس کا جو یعنی second ورب ہے وہ ہے late اور یہ ہے late ہاں اس کی جو ہمارے پاس present participle بنے گی وہ بنے گی lay ing یعنی ان دونوں کی جو present participle ہے وہ بھی different ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یعنی کسی شخص کا late نا lie o کا اور اس کی جو second ورب ہوگی وہ ہوگی lay اور اس کی جو third ورب ہوگی وہ laying ہوگی جبکہ یا موجود ہونے کے لئے بھی مومن یہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یہ میں نے mr. chips پڑھاتے ہوئے آپ کو پہلے پہلے پہرے میں یہ بتائی تھی جبکہ lay انڈے دینے کو کہتے ہیں یہ کسی شخص کو احتیاط سے رکھنے کو کہتے ہیں اور اس کی جو second ورب ہوگی late یا lay اب sentence میں اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں he has been laying in a bed for half an hour وہ آدھے گھنٹے سے جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوگی تو میں نے بتایا بھی آپ کے لیٹنے کی ورب lie ہے اور اس کی جو ing والے ورب ہے وہ ہے ly ing یہ ly ing ہے direct ly ing دیکھیں یہاں پر ly ing لگایا ہو تو یہ sentence کی ہوگا یہ بڑا popular sentence ہے بورڑوں میں آتا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے بنے گا he has been laying in a bed for half an hour یہ sentence ٹھیک ہوگا یہ ورب کے اندر آپ نے تھوڑا سا difference دیکھنا ہے کہ ly ing جو ہے وہ انڈے دینے کی present participle ہے جبکہ لیٹنے کی جو present participle ly ing ہے next دیکھیں the hen has laying in a neck اب یہاں پر دیکھیں laying third verb جو ہے وہ لیٹنے کی ہے جبکہ انڈے دینے کی جو third verb ہے وہ ہے لیٹ تو sentence ایسے ٹھیک ہوگا the hen has laid in a neck تو یہ sentence ٹھیک ہوگا laying یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ خلط ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں he lay the book on the table اب اس نے کتاب کو میز پر رکھا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ تو لے لیٹنے کیلئے ہوتا ہے تو یہاں پر آئے گا he laid book on the table تو رکھنے کی جو انگلیش ہوگی اس کی جو second verb ہے وہ laid ہے جو کہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئے جبکہ یہ لے پڑے ہونے موجود ہونے یا لیٹنے کیلئے استعمال ہوگی یہ ہمارے آج پانچ rules آج ہم نے پڑھیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ایک چیز میں نے آپ کو last ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ میں نے notes کے اندر correct sentences دیئے ہوئے ہیں تقریبا 150 کے قریب ہیں ان کی exercise ہے وہ آپ کرنا شروع کرتے ہیں میں نے کچھ بچوں سے جو ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو شروع کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے start نہیں کیا تو اس کو آپ start کر دیں جیسے ہی آپ class میں return ہوں گے واپس آئیں گے physical class میں جتنے دن آج سے میں لگا رہا ہوں آج دیکھ لیں جو ہے وہ minus کر کے جتنے دن بنیں گے 10 objectives per day کے حساب سے میں نے آپ سے سننی ہے یعنی فرض کی آپ یکم کو جو ہے وہ آتے ہیں اور ہمارے پاس 5 دن بنتے ہیں تو first 50 objectives جو ہے وہ میں نے آپ سے physical class میں سننی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی compromise نہیں ہوگا اور جتنے rules میں آپ کو کروا چکوں ان تمام کے notes physical class جس دن لگے گی اس دن آپ کی چیک ہوں گی اس پر کسی قسم کا کوئی compromise نہیں ہے اس لئے اپنے کام کو جب وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں آپ کو میڈیا کے ذریعے پتا چلو گا کہ آپ کے exams ہونے ہیں اور وہ اپنے time پر ہونے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی compromise نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو easy کر لیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہو سکتا تو آپ نے کسی قسم کا کوئی اپنا نقصان نہیں کرنا انشاءاللہ next rules کے ساتھ پھر آج رہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ